نمسکار دوستو سواگت ہے آپ کے اپنے چینل ڈیفینس نالجز میں تو دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں بھارت کے کچھ فیوچر ویپنز کے بارے میں جسی آنے کے بعد بھارت کا ملیٹری پاور چار گناہ جیدہ طاقتور ہو جائے گی تو دوستو آج کا میرا ویڈیو اسی توفیک پہ ہے دوستو آپ لوگ کو پتا ہوگا کہ بھارت ابھی تک دوسرے دیسوں سے ویپن خریدتا تھا لیکن اب بھارت سلف ڈیپنڈ آتم نربھر بھارت بنتا جا رہا ہے جو کہ ڈی آر ڈی اور اسرو جیسی مہان کمپنیاں ہمارے دیس کو آتم نربھر بنانے میں بہت ہی جیادہ مدد کر رہی ہیں دوستو ابھی تک بھارت سعودی عرب کے بعد دوسرا سب سے جیادہ ہتھیار کھریدنے والا دیس تھا لیکن دوستو اب بہت ہی جلدی اس چیز میں گناوٹ آنے والی ہے کیونکہ بھارت آتم نربھر بھارت بنتا جا رہا ہے دوستو آخر بھارت کون سے ایسے ہتھیار وکشت کر رہا ہے جسے جاننے کے بعد آپ بہت ہی جیادہ سرپرائز ہونے والے ہو دوستو ویڈیو سرو کرنے سے پہلے میں آپ لوگ کو بتا دوں کہ میں ہر ویڈیو میں کوشن کرتا ہوں جس کا صحیح جواب بتانے والے لوگوں کو اپنے ویڈیو میں نام لے تو دوستو پسلی ویڈیو کا میرا کوشن تھا کہ آخر بھارت کے کون سے ایسے دو دیفنس سسٹم ہے جو کی سینہ میں سامل ہے اور سیما پہ تینات ہے تو دوستو وہ دیفنس سسٹم ہے سیم اور آکاس سیم اور آکاس دیفنس سسٹم جو کی سیما پہ تینات ہے جس کا صحیح جواب بتانے والے میں سے ہیں رچھت ڈانگ بالکرن ساہ سندیب کمار بیجے کچھوار دیو کمار دوستو تو دوستو سب سے پہلے آپ سبھی لوگوں کو بہت بہت تھانک شکریہ آپ لوگ ہماری ویڈیو کو پورا باش کرتے ہیں تو دوستو بینہ کچھ دیر کے ہوئے میں ویڈیو کو اسٹارٹ کرتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگ اسے ایک چھوٹی سی ریکوشٹ کر دوں اگر آپ لوگ ہمارے چینل پہ پہلی بار آئے ہو تو نیچے ریڈ کلر کا سبسکرائب کا بٹن ہے جائیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویل آئیکن پر پرس کر لینا تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے تو دوستو چلیے سرو کرتے ہیں تو دوستو بھارت کی فیوچر بیپن کی لشت میں نمبر ون پر آتی ہے اگنی سکس مسائل دوستو یہ ایک آئی سی بی ایم مسائل ہونے والی ہے انٹر کانٹیننٹل بیلیشتک مسائل جو کی ایک مہادیوب سے دوسرے مہادیوب تک وار کرنے میں سکچھم ہوگی دوستو اس کے آنے کی وجہ سے بھارت کو سوپر پاور بننے کی طرف ایک قدم آگے بڑھوتری ملے گی دوستو اگر اس کی بات کی جائے گی رینج کی تو اس کی رینج دس ہجار کلومیٹر تک بتائی جا رہی ہے وہیں پہ دوستو میں آپ لوگ کو بتا دوں کہ یہ جو کی مسائل ہے ایک بار چھوڑنے کے بعد کنٹرول نہیں کی جا سکتی ہے سوریا مسائل کی طرح میں نے اس ویڈیو میں سوریا مسائل کو نہیں لیا ہے آپ لوگ کو میں بتا دوں میں نے اسپیسلی کئی ویڈیو سوریا مسائل پر بنائے ہیں جس کی ڈسکرپسن میں میں لنک دے دوں گا اگر آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہو تو وہاں پہ جا کر دیکھ سکتے ہو دوستو میں آپ لوگ کو ایک بات اور بھی بتا دوں اس کا جو کی اگنیسکس مسائل ہے اس کا ایک سمرین ورجن بھی بنایا جا رہا ہے جس کی رینج ہوگی چھ ہجار کلومیٹر دوستو اس مسائل کے آنے کے بعد بھارت بہت ہی زیادہ طاقتور ہو جائے گا تو دوستو آپ لوگ کا اس مسائل کے پر کیا خیال ہے دوستو دوسرے نمبر پہ یہاں پہ آتا ہے آئینس ویسال ائر کرافت دوستو آئینس وکرمہ دیت جیسے ائر کرافت بھارت کے جو کی بھارت کی کمپنیاں بنا رہی ہیں دوستو آئینس ویسال آئینس ویسال ایک بہت ہی بڑا ائر کرافت ہوگا جسے آپ سپر ائر کرافت وک کہہ سکتے ہیں دوستو اگر اس کے وجن کی بات کی جائے گی تو یہ چھپن ہجار ٹن کا ہوگا اور دوستو یہ نیوکلئر سے لیس ہوگا دوستو میں آپ لوگ کو بتا دوں کہ نیوکلئر ائر کرافت ابھی تک کیول دو ہی دیس یوچ کرتے ہیں جو کی امریکہ اور فرانس ہیں دوستو اگر یہ ائر کرافت بھارت بنا لیتا ہے تو بھارت دنیا کا تیسرا دیس بن جائے گا نیوکلئر ائر کرافت کے معاملے میں دوستو اگر یہاں پہ بات کی جائے گی کہ یہ ائر کرافت ایک بار اگر سمدر میں چھوڑا جائے گا تو کتنے دنوں تک یہ سمدر میں رہ سکتا ہے بینا ریفیولنگ کے دوستو یہ بیس سال تک بینا ریفیولنگ کے رہ سکتا ہے لیکن دوستو یہاں پہ میں آپ لوگ بتا دوں کہ جو کی اس ائر کرافت میں رہنے والے کرمچاری ان کے خان پان کے لیے اس ائر کرافت کو پھر سے لانا پڑے گا سائٹ کیور دوستو اب ہم یہاں پہ بات کریں گے بھارت کے تیسرے فیوچر ویپن کے بارے میں دوستو اس ویپن کے بارے میں بتانے سے پہلے میں آپ لوگ کو بتا دوں کہ یہ ویپن اتنا زیادہ خطرناک ہے کہ اس سے آپ یہ مان لیجئے کہ سیدھا پی ایم کے آفیس سے اسے کنٹرول کیا جاتا ہے دوستو یہاں تک کی اس جو کیس فائٹر جیٹ کو نیسنل سیکیورٹی ایڈوائجر اجیدوال جی اسے اپنے کنٹرول میں لیے ہوئے ہیں دوستو یہ کتنا زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے دوستو اس فائٹر جیٹ کا نام ہے اورا اورا ایک آٹومیٹک ہونے والا ہے جسے آپ یہ مان لیجئے کہ کوئی بھی فائٹر جسے آپ مان لیجئے کہ کوئی بھی پائلٹ نہیں اڑائے آٹومیٹک فائٹر جیٹ ہونے والا ہے دوستو اس کے آنے کے بعد بھارت کتنا زیادہ طاقتور ہو جائے گا اس چیز کا انوان آپ اپنے آپ ہی لگا سکتے ہیں کہ بھارت کتنا زیادہ طاقتور ہونے والا اس کو آنے کے بعد دوستو یہ فائٹر جیٹ کچھ حد تک بی ٹو بامبر جیسا دکھنے میں لگے گا لیکن یہ بی ٹو بامبر سے کئی گناہ زیادہ ایڈوانس ہوگا دوستو اس فائٹر جیٹ کو بہت ہی زیادہ کلوز رکھا گیا ہے دوستو میں آپ لوگوں کو بتا دوں اس فائٹر جیٹ کے لیے کسی بھی بھائری دیس کی ایڈوانس ٹیکنولوجی کی مدد نہیں لی گئی اس کو آئی ایٹی کانپور اور آئی ایٹی بامبے کے اسٹوڈنٹ مل کر بنا رہا ہے تو دوستو اس فائٹر جیٹ کے آنے سے بھارت کتنا زیادہ طاقتور ہونے والا ہے آپ لوگ کو بالکل اندازہ ہو جائے گا آپ لوگ نیچے کمنٹس باکس میں جا کر کمنٹس کر سکتے ہیں دوستو نمبر چار پہ آتا ہے تیجس مارک ٹو دوستو تیجس مارک ٹو تیجس مارک ٹو تیجس مارک ون سے کافی زیادہ ایڈوانس ہونے والا ہے جو کہ بھارت کا ایچ سیل مل کر بنا رہا ہے تو دوستو یہ جو کی فائٹر جیٹ خاص کر اس لیے بنایا جا رہا ہے کیونکہ میراج اور جیگوار جیسے بیمانوں کو ریپلیس کیا جا سکے دوستو اسے بھارت کی سینہ میں بہت زیادہ ماترہ میں سامل کیا جائے گا کیونکہ یہ ایک سستہ فائٹر جیٹ ہوگا دوسرے دیسوں کے مقابلے اور یہ بہت ہی اچھا ثابت ہونے والا دوستو آپ لوگ کو پتا ہوگا تیجس مارک ون دنیا کا سب سے ہلکا اور سب سے کم پرائز والا فائٹر جیٹ ہے اور بھارت کی سینہ میں بہت ہی اچھا ورک کر رہا ہے تو دوستو تیجس مارک ٹو بھارت کی سینہ کے لیے بہت ہی اچھا ثابت ہونے والا ہے بہت ہی جلدی بھارت کی سینہ میں سامل ہو جائے گا دوستو اب ہم چلتے ہیں بھارت کے نمبر پانچ کا سب سے جو خطرناک ویپن آپ کہہ سکتے ہیں اس کے بارے میں کہ وہ کب تک آنے والا ہے تو دوستو وہ ہے بھارت کا اے ایم سی اے پروجیکٹ تو دوستو نمبر پانچ میں آتا ہے بھارت کا پروجیکٹ اے ایم سی اے ایڈوانس میڈیم کمبیکٹ ائرکرافت دوستو یہ بھارت کا بہت ہی گفت ہتھیار بھی آپ مان سکتے ہیں اور بہت ہی جیدہ خطرناک ہتھیار ثابت ہونے والا ہے کیونکہ دوستو بھارت کا یہ سکس جنریشن کا ائرکرافت ہونے والا ہے جس کی وجہ سے بھارت اسے بہت ہی جیدہ سیکرٹ روپ سے بنا رہا ہے دوستو اس کا مارڈل کچھ کچھ امریکہ کے ایف ٹونٹی ٹو ریپٹر کی جیسے آپ دکھے گا لیکن دوستو ایف ٹونٹی ٹو ریپٹر سے کئی گنا جیدہ طاقتور ہونے والا ہے یہ فائٹر ائرکرافت دوستو اس کی سپیڈ لگ بھگ پچیس سو سے تین ہجار کلومیٹر پر آورز کی ہوگی جو کی ایک بہت ہی جادہ ہوگی تو ماننا ہے کہ اس کا ایک کانپی ویرینٹ جو کی اوریجنل بنایا جا رہا ہے بینگلورو میں اور اسے بہت ہی جلدی ہائیدر آباد لے جائے جائے گا ٹیسٹنگ کے لیے اس کے بعد جو کی اس پروجیکٹ کو آگے بڑھانے میں بہت ہی کم سمجھ لگے گا اور بہت ہی جلدی ای ایم سی اے پروجیکٹ بھارت کی سینہ میں سامل ہو جائے گا تو دوستو ایک انداز کے انصار یہ جو کی یہ پروجیکٹ ہے دوہجار پچیس سے دوہجار ستائیس تک بھارت کی سینہ میں سامل ہو جائے گا جس کے بعد بھارت بہت ہی جیادہ طاقتور دیس بن جائے گا تو دوستو یہ ویڈیو آپ لوگ کو کیسا لگا تو دوستو یہ ویڈیو آپ لوگ کو کیسا لگا اگر آپ لوگ کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا ویڈیو کو لائک کرتے ہیں دوستو چلتے جلتے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ میں ہر ایک ویڈیو میں کوشن کرتا ہوں جو کہ اس ویڈیو کا میرا کوشن ہے کہ بھارت کے پہلے اوپر آشتپتی کون تھے آپ لوگ کمنٹس باکس میں جائیے اور بتائیے کہ بھارت کے پہلے اوپر آشتپتی کون تھے دوستو چلتے جلتے میں آپ لوگ سے ایک اور ریکویشٹ کر دوں کہ اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر پہلی بار آیا ہو تو نیچے ریکٹرل کا سبسکرائب کا بٹن ہے جائیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو پرس کر لیں تاکہ میری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے دوستو چلتا ہوں ملتا ہوں نیچے ویڈیو میں جائے ہنچے بھارت